ادھر پشاور سمیت کے پی کے میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ رپورٹ ہو رہا ہے محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق اسشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارہ افراد کرونا وائرس سے چل بسے جس کے بعد کرونا سے جام بہاک افراد کی تعداد سولہ سو اکسٹھ تک جا پہنچی ہے اس کے علاوہ تین سو بائس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے نواب شیر سے جی نواب شیر جی بالکل پشاور سمیت خیبر بخت انخواہ میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے صوبے میں مزید بارہ افراد جان بہاک ہو گئے ہیں جبکہ صوبے میں مجموعی طور پر سولہ سو اکسٹھ افراد جو ہے وہ کرونا وائرس سے جان بہاک ہو چکے ہیں جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین سو بائس افراد میں جو ہے وہ کرونا وائرس کی تصدیق ہوئے ہیں جس کے بعد صوبے بار میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد جو ہے وہ انسٹھ ہزار سے زائد ہو چکے ہیں اسی طرح میں ایک میں سیت کے رپورٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو چوبیس افراد جو ہے وہ کرونا وائرس سے سیاد بہاک ہو چکے ہیں اور اب تک مجموعی طور پر صوبے بار میں کرونا وائرس سے تقریباً ترپان ہزار سے زائد افراد جو ہے وہ سیاد بہاک ہو چکے ہیں سب سے زیادہ کیسز جو ہے وہ پشاور شہر سے رپورٹ ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ امواد بھی کرونا وائرس کے باعث پشاور شہر میں ہی ہو رہے ہیں کیونکہ پشاور شہر میں شہری کرونا سو پیس پر عمل درامت نہیں کر رہے تو یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ کیسز پشاور شہر سے رپورٹ ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ آمواد بھی کرونا وائرس کے باعث پشاور شہر میں ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ جو مریض لائے جا رہے ہیں جو کہ خیبر پاکست سب سے بڑا سپتال ہے وہاں پر کرونا کمپلیکس بھی تعمیر کیا گیا ہے تو ابھی بھی وہاں پر کرونا کے متعدد مریض زہر علاج ہے تو اس وقت کرونا جو ہے وہ اپنی جڑ پکڑتی جا رہی ہے اور روز بروز کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے باعث آمواد کا سلسلہ بھی مزید تیز ہو گیا ہے جبکہ حکومت بار بار شہریوں کو خدایت کر رہی ہے کہ وہ کرونا سو پیس پر عمل درامت کریں تاکہ اس وابا پر قابو پایا جا سکے جی